آزادی مارچ کا خوف جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان عمران خان نے انتخابی دھاندلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن دو ہزار تیرہ کے چیف چسٹس سپریم کورٹ اور دیگر اداروں کو قرار دیتے ہوئے اسلام آباد کی جانب آزادی مارچ کرنے کا اعلان کیا آزادی مارچ کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے بارہ اگز دو ہزار چودہ کو قوم سے خطاب کیا وزیراعظم نے خطاب میں الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے تین رکنی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا نواز شریف نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ دھاندلی کی روک تھام کے لیے قوم اسمبلی کی تین تیس رکنی انتخابی اصلاحات کمیٹی وجود میں آ چکی ہے جوڈیشل کمیشن کی تجویز پر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف پہلے استیفہ دیں پھر سپریم کورٹ کی نگرانی میں نگران حکومت کا قیام ہو اور عدالتی کمیشن دھاندلی کا تعیون کرے جس کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے شریف برادران نے پنجاب پولس کو تباہ کر دیا ہے نواز شریف تین بار اور شہباز شریف چار باریاں لے چکے ہیں ان کی ہر حکومت میں غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوا ہے عمران خان نے اسلام آباد کی جانب آزادی مارچ شروع کر دیا جبکہ سپریم کورٹ بار کے صدر کامران مرتضی نے کمیشن کی تشکیل کے بارے میں آئینی نکتہ پیش کیا کہ وزیراعظم کی طرف سے اعلان کردہ کمیشن آئین کے آرٹیکل دو سو پچیز کی خلاف ورزی ہوگا